بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحیم آج میں آپ کے ساتھ چوہوں کو بھگانے کی چوہوں کو مارنے کی دو نیو ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کی چوہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جان چھوٹ جائے گی یہ اتنی کار آمد و نیاب سی دو ریمیڈیز جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں تو ورحیم ورحیم اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے میرے ساتھ چھوڑے رہنا ہے تو چلی پہلی ریمیڈی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ میں نے تمباکو لے لیا ہے کڑوا تمباکو اس کو بولتے ہیں اور یہ جو دھیارت میں اکثر بزرگ لوگ رکا پیتے ہیں اس میں یوز کیا جاتا ہے تو اگر آپ کا بھی کوئی بزرگ رکا پیتا ہے دھیارت میں ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے شہر میں آپ رہتے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی پنساز سٹور سے فرید سکتے ہیں جہاں پر جڑی بوٹی ہیں ملتی ہیں وہاں سے بھی یہ مل جاتا ہے تمباکو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف پچاس ارپے کم میں نے تمباکو لیا ہے تو سب سے پہلے یہ تھوڑا سا تمباکو لے لیں گے اگر یہ کافی سوکھا ہے تو یہ آتوں سے یہ اچھا سا کرش ہو جائے گا لیکن یہ تھوڑا سا سخت لگ رہا تھا تو اس لئے اس کو ہم اس طرح تو بس ساتھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میری تو ضرور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیسی افیکٹیو پایا آپ نے میری ان ریمیڈیز کو کیا آپ کے چوہے اس سے بھاگ گئے یا آپ کے کوکرو جس سے آپ کو نجات مل گئی ہے تو آپ ضرور کمیٹ کر کے بتایا کریں تو آپ بس دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا ہلکا اس کو بس میں نے کتر لیا ہے کٹ لیا ہے کینچی کی مدد سے بلکل باریک باریک سا اگر یہ سوکا ہوتا تو اس کو کٹنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی اور یہ ہاتھوں کی مدد سے مسل مسل کے ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں تو اب بس دو ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر میں گندم کٹا ڈال رہی ہیں آپ اس کی جگہ پر بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں بیسن بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں چوہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی میں نے اس کے اندر ڈال لیا اور اس کو اس لیے ڈال لیا ہے کہ چوہے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس چیز کو ضرور کھاتے ہیں جس میں ہم دیسی گھیو یوز کرتے ہیں اور اب ساتھ ہی دو ٹیبل سپون بس پانی اس کے اندر میں نے ایٹ کیا اور اچھا سے اس کو میکس کر لیں گے اس کو نہ تو بزن میں بہت زیادہ پتلا کھوننا ہے نہ ہی بہت زیادہ سخت بس اس کو اچھا سا میکس کرنا ہے بائنڈنگ کرنی ہے اس کی آٹے کے ساتھ اور یہ تمباکو کی سمیل اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے وہ اس کے اگر ہم اس کو بناتے بناتے ہمارا جو دماغ ہے اس کو اگر سے چڑھنے لگتی ہے اور ایریٹیشن سی ہونے لگتی ہے تو وہ یہ چوہوں کے لیے تو بہت سٹرونگ ریمیڈی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اب تھوڑی سی ہاتھوں کے آئلنگ کر کے تو اس کی یہ گولیاں بنانا شروع کریں گے تاکہ چوہوں کو اگر سے بس دیسی کی سمیل نہ آئے اور اس تمباکو کی سمیل نہ آئے تو بس اگر وہ تھوڑی سی ایک بائٹ بھی اس کی کھا لیں گے تو بس چوہے کا بچنا ناممکن ہے ضرور مر جائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے وہ اس کی چوہوں کے گلے بند ہونے لگتے ہیں انہیں اس کے ساتھ سفکشن ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو اگر سے پیاس کی شدت ہوتی ہے پانی پینے کو لیے وہ واشروم کی طرف دوڑتے ہیں یا پھر کچن میں اگر کوئی نیچے پانی گرا وغیرہ ہے تو آپ کچن کو اور واشروم کو اس گولیوں کو ڈالتے وقت بلکل بند رکھیں تو بس یہ گولیوں بہت کام کریں گی پھر چوہے اگر سے باہر کی طرف دوڑیں گے اور پھر ان کے گلے بند ہوں گے اور ان کو جب پانی نہیں ملے گا تو وہ یقیناً ضرور مر جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے تمباکو کے ساتھ یہ دھیر ساری گولیاں تیار کر لی ہیں تو ان کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے کہ صرف ایک ایک گولی یا دو دو گولی آپ نے اس جگہ پہ رکھنی جہاں پہ آپ کو لگے کہ چوہے پھیر رہے ہیں گھون پھیر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں یا آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی بھی اگر کوئی چوہا کھا لے گا تو پھر اس کا بچنا بلکل ناممکن ہے انشاءاللہ وہ ضرور مر جائیں گے چھوٹی سی ریمیڈی ہے لیکن بہت کار آمد ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کرئے گا اور مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ مایوس نہیں ہوں گے اور آپ پھر چوہوں سے آپ کی جان چھوڑ سکتی ہے اس کے لیے تو اگر ویڈیو بیوز آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمیٹ کر کے بتایا کریں کہ کتنی افیکٹیو لگی ہے آپ کو میری یہ ریسیپی اور کیا آپ کے چوہیں ضرور مر گئیں اس کے ساتھ تو یہ دیکھ رہے ہیں بس یہ چھوٹ چھوٹی گولیاں لیکن ان کے ساتھ آپ کا یہ بہت بڑا مسئلہ آسانی کے ساتھ حال ہو سکتا ہے تو اب بس نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرح نیکسٹ ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے بس ہم نے گھر کے چیزوں کے ساتھ ہی ان چوہوں کو بھگا سکتے ہیں مار سکتے ہیں تو اس سے بس مریں گے نہیں لیکن یہ جو پہ تیز پہت والی ریمیڈی اس سے تو وہ مر جائیں گے لیکن یہ دوسری ریمیڈی سے چوہے آپ کے گھر ٹکیں گے نہیں اور ضرور بھاگ جائیں گے تو اس کے لیے وہ ایک نیڈل کی ضرورت ہے کہ یہ جو لمبی سوئی اس کو کندھوئی بولتے ہیں ہماری زبان میں کیونکہ ہم پنجابی ہیں تو پنجابی زبان میں اس کو کندھوئی بولتے ہیں اور اردو میں اس کو سوئی نیڈل بولتے ہیں انگلیش میں اور اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں تو اس کا آپ نے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانے ہیں اور ساتھ میں یہ دو پیاز رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم ان پیازوں کو چھیل لیں گے کرنا کچھ بھی نہیں آج کی سب سے ایزی ریسیپی آپ کو بتا رہی ہیں یہ والی ریمیڈی جس سے چوہے آپ کے گھر سے خود با خود بھاگ جائیں گے اور پھر دوبارہ بھی نہیں آئیں گے اگر آپ اس ٹوٹکے کو کرتے رہیں گے مسلسل تو اور ایزی لی بس اس کو پہلے اوپر والی پرت اتار لیں گے اور چھیل لیں گے لیکن اس کو کٹ کے بعد ایک بار ایک کٹنا نہیں ہے بس اس کا اوپر کا چھلکہ ہی ہم نے اتارنا ہے دونوں کو اچھا سا چھیل لیں گے اور اگر چوہوں کے علاوہ بھوز اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ اس کے لئے بھی کومنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے لئے وہ ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چھیلنے کے بعد اب بس کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو وائلٹ سا پارٹ ہوتا ہے پہلے دھاگہ ڈال لیتے ہیں کندوئی کے اندر تو اس کو اگر آپ کے پاس لہاف بنانے والا جو موٹا دھاگہ ہے تو وہ لے لیں تو زیادہ بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو اس دھاگے کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے بس اس دھاگے کو ہم نے ڈبل کرنا ہے بلکہ ٹرپل کریں گے اور اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی بڑے بڑے ہیں تو وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ اس طرح سے ہم دھاگے کو اگدم سے ٹرپل کر سکتے ہیں اور اس کو ٹرپل کرنے کے بعد آپ دیکھنے تھوڑی سی اس کی مٹائی ہو جائے گی جس کی مدد سے پھر یہ جو پیاز ہیں اس دھاگے کا وزن اٹھا پائیں گے اور پھر یہ پیاز نکلیں گے نہیں اس دھاگے کے اندر سے اور اس کو چھے دھاگوں میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے چھے دھاگے اس کے بنانے تاکہ اس میں تھوڑی مضبوطی آ جائے کیونکہ جب ہم اس کو کہیں پہ لٹکائیں گے تو پھر ہمارے پیاز جو اس میں سے پسل کے باہر نہیں نکلیں گے لیکن اگر آپ پاس موٹا دھاگیا تو آپ ایزیل اس کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں میرے پاس موٹا دھاگیا نہیں تھا تو اس لئے میں آپ کو اس طرح سے بنا کے دکھا رہی ہوں تو اب اس کے کورنر اچھے پیچھے سے باندھ لیں گے پہلے سوری کے اندر ڈال کے پھر ہم اس کے کورنر باندھ لیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس اس کو پہلے اچھا سا میں نے ڈال لینا ہے لیکن تھوڑا سا وہ ایک دھاگا رہ گیا تو اس کو پھر سے ہم ڈالتے ہیں اس کا بڑا سیرا ہوتا ہے ایزیلی ڈال جاتا ہے تو اس کو ڈالنے کے بعد بس نیچے سے اس کی اچھی اسی ہم نے گرہ لگانی ہے موٹی گرہ لگانی ہے تاکہ ہمارے پیاز فسل کے نیچے نہ نکل جائیں اور پیاز کی سمیل بھی بس اتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے کہ اس سے نہ صرف چورے بھاگ جائیں گے بلکہ چھپکلیاں بھی آپ کے گھر کا رکھ نہیں کریں گی کچن میں جہاں جہاں آپ اس کو یوز کریں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ٹوپ ہوتی ہے اکثر ہم کھانے میں جب یوز کرتے ہیں تو اوپر سے اتار دیتے ہیں لیکن اس ریمیڈی میں نے آپ نے اس ٹوپ کو اتارنا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر سے یہ سوئی کو گزارنا ہے ہم نے اور اس طرح سوئی کے اندر اس کو پھر ہو لینا ہے دو پیاز ہی کافی ہیں کافی سٹرونگ ہوتی ہیں ان کی سمیل کافی دیر تک یہ چل جائیں گے کافی دنوں تک کم از کم آٹھ دس دن تک تو یہ ضرور چلیں گے اور ان کو اس طرح پر ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سا گود لیں گے کیونکہ پہلے اس کو میں نے گودا نہیں ہے تو اس کو اور کیا کرنے ہے تو اس کے لیے آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کرنے تک دیکھنا ہے اور اس طرح گوننے کا کیا مقصد ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی اچھے سے سراغ کر لیں گے تو ایسا اس لیے کر رہیں اگر آپ کے پاس لبان کا تیل ہے پنسازٹ اور آپ کے پاس ہے تو آپ لبان کا تیل اگر لگا کے تو اس کے اندر اس کو ایک دفعہ ڈپ کر کے لٹکائیں گے تو پھر بھوز چوہوں کا آپ کے گھر میں گھسنا بلکل ناممکن ہو جائے گا اتنی زیادہ وہ اس سمیل سے ایریٹیشن ہوتی ہے ان کو کہ وہ آپ کے گھر ٹھہر نہیں پاتے بس لبان کا تیل آپ نے اس کو پر لگا کے تو اس کو کسی ایسی جگہ پر لٹکا دینا ہے جہاں آپ کو لگے کہ چوہے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں آ جا رہے ہیں اور آپ کی چیزوں کو خراب کر رہے ہیں تو پھر بھوز چوہے اس کی سمیل سے ہی بھاگ جائیں گے کبھی مل جاتا ہے پنسار سٹور سے تو آپ اس کو بھی پیس کے بلکل پاورڈر کر کے تو اس کو بھی اس کے سائیڈوں پر لگا سکتے ہیں بس مقصد اس کو اس کو سمیل دینا ہے کافی دنوں تک رکھنا ہے تو چوہے ضرور انشاءاللہ اس سے بھاگ جائیں گے تو اب چھوٹی سٹی پاپ کے ساتھ چھیر کروں گے کہ جو تیز بات ہے اکثر گرم مسالوں میں اکثر ہر گھر میں ہی ہوتا ہے قریبا تو اس تیز بات کو بھی چوہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن جب وہ اس کو کھاتے ہیں تو یہی تیز بات جو ان کی حلاقت کا سبب بن جاتا ہے اور وہ چوہے اس کو کھاتے ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کے گلے میں پس جاتا ہے لیکن اگر وہ آپ کے چوہے اس طرح اس کو کھا نہیں رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور کئی دفعہ اس کی سمیل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی زیادہ پرانے ہوں تو پھر بھی چوہے اس کو نہیں کھاتے تو آپ اس کی اس طرح سے دھونی دے سکتے ہیں جب آپ دو چار دفعہ اپنے کمرے میں اس کی دھونی دیں گے تو اگر چوہے ہیں تو وہ ضرور بھاگ جائیں گے لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر وہ داخل بھی نہیں ہوں گے اگر آپ ہفتے میں ایک دو دفعہ اس کی دھونی دیں گے تو اس سے نہ صرف چوہے بلکہ مچھر بھی آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھاگ جائیں گے کیونکہ سیزنل ہوتے ہیں مچھر آج کل ہوتے ہیں شروع شروع میں موسم جو ہی چینج ہوتا ہے تو مچھر آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی دھونی دے کے رکھیں گے تو یہ چوہے بھی بالکل چوہوں کے ساتھ ساتھ یہ مچھر بھی بالکل بھاگ جائیں گے امید ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپو یہ دو ریمیڈیز آپ کو بہت پسند لائیں گے اور بہت آپ کو چوہوں سے نجات مل جائے گی ان سے تو بس ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کر دیں تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ